اسلام علیکم کیچن مزرحانہ میں آپ کو استغوالے آئیے جہاں آپ کو کورمہ بنانا بتاتے ہیں جو بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور اس کے لئے زیادہ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے جس کے لئے دیکھیں ہم نے تیل لیا ہے تیل کی جگہ آپ گھیہ ریفائنڈ بھی لے سکتے ہیں اور تیل گرم ہو گیا ہے تو اس میں دو لونگ دو یلائچی اور دو دالچینی کے ٹکڑے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں جب اس میں اچھی زیادہ خوشبو آ جائے گی تب اس کے اندر ہم گوشت ڈال دیں گے جو ہم نے دھوکے رکھا با تھا پہلے سے ہی اس کا سارا پانی نہیں چھوڑ لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آرام سے یہ دیکھیں اس طریقے سے گرم تیل میں ہی ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اور اس کو ہم اس کے ساتھ میں بھون لیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو چلاتے ہوئے اچھی طریقے سے ہمیں بھون لینا ہے جب یہ اچھے سے بھون جائے گا گوشت اور اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تب اس میں ڈال دیں گے ایک بڑا سپون بھر کے لحسن ادھرک کا پیسٹ یہ دیکھیں اور اس میں ڈال دیں گے نمک ضرورت کے مطابق اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اب لحسن ادھرک کے ساتھ بھونیں گے یہ دیکھیں تاکہ اس میں اچھی سے خوشک ہو جائے لحسن ادھرک کے ساتھ بھی یہ بھون چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم دو ٹاماٹر جن کو ہم نے سلائز میں کٹ لیا ہے اس طرح سے اس کو ڈال کے بھی ہمیں تھوڑی دیر تک چلا لینا ہے تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس میں پانی ہے مسالہ کچھ بھی نہیں ہے صرف تیل میں ہی یہ سارے چیزیں بھون رہی ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ہم دہی جو ہم نے پچاس گرام قریب دہی لیا ہے اس کو تھوڑا کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اس جگہ فلم کو لو کر لے تاکہ دہی نہ فٹے ٹھیک ہے اب اس کو بچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دیا ہے اور اس کو دیکھیں اچھے سے یہ ہو گیا ہے تب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی گلانے کے لیے بس اب اس کو کور لگا دیں گے باقی ابھی مرچ مسالہ ہم نے کچھ نہیں ڈالے اس میں اور یہ دیکھیں چار سے پانچ ہم نے سٹیٹی لگا لی تھی گوشت اچھے سے ہمارا گل چکا ہے بس اس کو اسی طریقے سے ہمیں بھوننا ہے اور اس میں ڈال دیں گے ہم یہ کوکوناٹ اور مغز کا پورڈر جو ہم نے بنا کے رکھا رہتا ہے جب ضرورت ہو تا فٹا فٹ نکالیں اور کورما بنا لیں ٹھیک ہے اب اس میں تھوڑا سی ڈال لیں گے ہم کریم یہ دیکھیں کریم نہ ہوتا اب اس کی جگہ ملائی بھی ڈال سکتے ہیں ان چیزوں کو ڈال کے اچھی طریقے سے اچھے سے بھون لیجئے اور مکس کر لیجئے یہ دیکھیں ساری چیزیں گاڑی ہو چکی ہیں تب اس میں ڈال دیں گے ہری میٹ جن کو ہم نے بیچ میں سے چیر لیا ہے اور آدھا ٹی سپون چلی فلیکس بس یہی چیزیں ہم نے اس میں ڈال لیے ہیں اور تھوڑا سا خوشبو کے لیے گرم مسالہ لیجئے یہ آپ کا کورما بن کے تیار ہے بس اس کو اچھے سے بھون لیجئے اپنی گریوی کے حساب سے اس میں پانی ڈال دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو کور کر کے بننے کے لیے رکھ دیجئے یہ دیکھیں اور اس میں خوشبو کے لیے تھوڑا سا کیورا وٹر ضرور ڈال لیے اس طریقے سے اس کورما کو بنا کر دیکھیں انشاءاللہ کو بہت پسند آئے گا بہت ایزی آسان ہے ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے فرم ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ